فرمایا کہ جو بندہ دوست اسبی روزانہ سورت کل ہو اللہ کی پڑھے گا سب سے پہلا فیدہ ہے اللہ پاک تین سو دروازے غزب کے اس سے بند کر دیں گے کہر کے دشمنی کے انتقام کے شرق کے دشمن کے اللہ تین سو دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن دو سو دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا کل ہو اللہ پڑھے گا آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاکے پڑھ سکتے ہیں اس کے نو فیدے بتا رہا ہوں گوھر سے سنیے گا دو تسبیر صورت کل ہو اللہ کی دوسرا فیدہ فرمایا کہ جو بندہ دو تسبیر ہو دانا کل ہو اللہ کی پڑھتا ہے اللہ تین سو رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں تیسرا فیدہ گوھر سے سننا تین سو رزق کے دروازے کھول کے اللہ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے تین سو رزق کے دروازے کھول چوتھا فیدہ درہ گوھر سے سننا اللہ بغیر محنت کے علمتہ فرمائے گا اور اپنے علمے سے بغیر محنت کے لدنی علم وحبی علم وحبی غیبی علم لدنی وحبی علم کس کے بغیر بغیر محنت کے اللہ علمتہ فرمائے گا اپنے علمے سے اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے اصلا سمجھ اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے اور پانچمہ فیدہ چھاسٹھ قرآن پاک ختم کرنے کا سوا ملے گا چھاسٹھ سکسی سکس کتنا جو دو تسبیح صورت کو لو اللہ پڑھے گا چھاسٹھ قرآن پاک ختم کرنے کا سوا ملے گا اسے اور اس کا چھٹا فیدہ ہے پچاس سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور اس کا ساتھا فیدہ اللہ جنت میں بیس محل عطا فرمائیں گے بیس بنگلے بیس محل کتنے بیس محل اور ہر محل میں یاکوت مرچان زمرد عقی اور ہر بنگلے کے محل کے ستر ہزار دروازے ہوں گے اور اس میں ستر ہزار نیمتے ہوں گے اور اس میں ستر ہزار دسترخان ہوں گے اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف دو تسبیح صورت کو لو اللہ پڑھے گا اور آٹھ ماں فیدہ آٹھ ماں فیدہ جو دو تسبیح صورت کو لو اللہ پڑھے گا صورت اخلاص پڑھے گا آٹھ ماں فیدہ ہے دو ہزار رکعات نفل پڑھنے کا سواب ملے گا اور آخری نمہ فیدہ آہا آہا آخری فیدے میں تمہیں مزہ آگیا آخری فیدہ کمال فیدہ لہد میں جو مشکل کشاہ آگے